مشاورت کا روک کرتے ہیں جہاں پر حفظار خانی اور دیگر علاقوں کے مکین بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف سرابہ احتجاج ہیں مظاہرین کی بڑی تعداد رحمان بابا گریڈ سٹیشن پہنچ گئی ہے مزید بتا رہے ہیں زاکر اللہ جی بالکل اس وقت میں حفظار خانی کے علاقے میں موجود ہوں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو علاقہ مکین جو وہ احتجاج پر اتر آئے ہیں جبکہ بجلی کے خلاف یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پہ جو خزار خانی گریڈ سٹیشن ہے اس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں پولیس کی باری نپری بھی یہاں پہ تائنات کر دی گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ مظاہرین بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ احتجاج کے حوالے سے بھی بتا دیجئے اور یہاں پہ لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بتائیں گے ہمارا جو گاؤ یہ وہ تین فیڈر پر مشتمل ہے ایک پہ بیس گھنڈ ایلو شیڈنگ ہوتی ہے اور ایک پہ اٹھارا گھنڈ ایلو شیڈنگ ہوتی ہے پانی بھی نہیں ہوتا مجدوں میں جو ہے وضو کرنے کے لئے پانی نہیں ہوتا یہاں تک کہ جن کے پاس مویشی زیادہ ہوتے ہیں ان کو پلانے کے لئے بھی پانی نہیں ہوتا جی بالکل یہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پورامن احتجاج کر رہے ہیں گرڈ سٹیشن کے سامنے وہ موجود ہے اور یہاں پہ وہ اپنے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں یہاں پہ پولیس کی باری نفری بھی تائینات کر دی گئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ پیڈر پہ تقریباً اٹھارا سے بیس گھنٹے تک لوشیڈنگ کی جاری ہے جبکہ کچھ ایسے پیڈر ہے جس پہ چودہ سے لے کر سولہ گھنٹے تک لوشیڈنگ کی جاری ہے بزرگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے پانی کے مسائل ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں